بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی کفا الصلاة والسلام علی عباده اللذی نستفا خصوصا علی حبیبنا وحبیب ربنا الاعلا خاتم الانبیاء امام الرسل والانبیاء سیدنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمد المصطفى وعلا آلہ اہل الطقا والنقا وعلا اصحابہ اہل الصدق والصفا وعلا كل من تبعہم بیحسان الیوم الجزا و بعد آج کی مجلس کی میزبان جناب انیق احمد صاحب آرٹ کونسل کی مینجنگ کمیٹی کے اور ریلیجس کمیٹی کے ذمہ داران اور اہد داران حضرات علماء کرام ناتخانان اعظام قرآن اکرام اور معزز شرقاء مجلس میں داخل ہو رہا تھا تو اس میں بورڈ لگا ہوا تھا اور میرے نام کے سامنے قرآن اور حالات حاضرہ کا عنوان انیق احمد صاحب نے لکھا ہے اور وقت جتنا ہے وہ آپ سب جانتے ہیں دس منٹ انیق احمد صاحب انتظار کرتے ہیں پھر دس منٹ پیچھے کھڑے ہو کر التجاہ کرتے ہیں کہ جان چھوڑو عزیزان اگرامی جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قرآن کو یاد کرنے کے لیے دہراتے تھے تو سورة القیامہ میں ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی اے پیارے حبیب جلدی یاد کرنے کے شوق میں اپنی زبان کو زبان مبارک کو جلدی حرکت نہ دیا کیجئے بے شک اس قرآن کو آپ کے سینے میں آپ کے ذہن میں محفوظ کرنا اور آپ کی زبان پر جاری کرنا یہ آپ کا نہیں ہمارا کام ہے فَإِذَا قَرَعْنَاهُ فَتَّبِ قُرْآنَ سو جب ہم پڑھ لیں ہمارا بھیجا ہوا فرشتہ پڑھ لیں تو اتمینان کے ساتھ قرار کے ساتھ سکون کے ساتھ آپ اسے پڑھ لیا کیجئے سُمَّ اِنَّا عَلَيْنَا بَيَانَهُ اور پھر یہ بھی ذہن میں رہے کہ جس طرح یہ کلام ہماری طرف سے ہے اسی طرح اس کا بیان بھی ہماری طرف سے آئے گا سو موجودہ دور کا پہلا جو ڈائلما یا علمیہ یہ ہے کہ قرآن بھیجنے والا رب ذلجلال فرماتا ہے کہ کلام بھی ہمارا اور بیان بھی ہمارا اور اللہ فرماتا ہے کہ اِنَّا عَنْزَلْنَا عِلَيْكَ الْكِتَابِ لِتُبَيِّنَا لِلنَّاسِ مَا نُسِّلَ عِلَيْهِمْ کہ بے شک ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی تاکہ آپ کھول کر بیان کر دیں ان احکام کو جو ان کی طرف نازل کیے گئے ہیں یہ قرآن بتاتا ہے کہ جب کلام بھی اللہ کا بیان بھی اللہ کا تو نہ کلام ہم پر اترا نہ بیان ہم پر اترا تو جس پر قرآن اترا بیان بھی اسی سے معلوم ہوگا مگر آج کا دانشور آج کا اسکالر وہ کہتا ہے کہ قرآن تو محمد عربی پر اترا لیکن بیان ہم اپنی مطلب کا بیان کریں گے سو پہلا عالمیہ یہ ہے کہ وہ قرآن کو صاحب قرآن سے جدا کر کے پڑھنا اور سمجھنا چاہتے ہیں تو جو قرآن کو صاحب قرآن سے الگ کر کے پڑھے گا تو اسے اس سے ہدایت نہیں ملے گی قرآن سے ہدایت اسے ملے گی کہ جو قرآن کو نور نبوت کی روشنی میں پڑھے گا اور مکتب نبوت میں بیٹھ کر پڑھے گا تو یہ قرآن پھر اسے سربلند و سرفراز فرما دے گا مگر آج جو اپنے آپ کو دانشور کہتے ہیں ان کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یعطی الاننا سے زمان کہ لوگوں پر ایک ایسا دور آئے گا جیسے آج کل ہے جسے اللہ نے اپنے کتاب میں حلال دکریر کیا ہے اسے حلال مانو اور جسے اللہ نے اپنی کتاب میں حرام دکلر کیا ہے اسے حرام مانو سو آج کا دانشور کہتا ہے کہ بس دیٹھ سوال قرآن سے آگے نہیں جائیں گے اللہ کے رسول یہ فرماتے ہیں کہ کہ پھر سنو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ قرآن میں گدے کی حرمت کا کہیں بھی نہیں آیا میں پالتو گدے کو حرام ڈکلیار کرتا ہوں میں سامنے کے دانتوں سے شکار کرنے والے درندے کو حرام ڈکلیار کرتا ہوں میں پنجوں سے شکار کرنے والے پرندے کو حرام ڈکلیار کرتا ہوں یہ تو قرآن میں نہیں ہے تو پھر یہ قرآن میں نہیں ہے تو جو اللہ کے رسول ان چیزوں کو حرام ڈکلیار کرتے ہیں تو یہ قرآن کی اتھارٹی سے ڈکلیار کرتے ہیں کہ قرآن نے آپ کو یہ اتھارٹی دی ہے کہ پاک چیزوں کو ان پر حلال ڈکلیئر کرتے ہیں اور حرام چیزوں کو خبیص چیزوں کو ناپاک چیزوں کو حرام ڈکلیئر کرتے ہیں آج کا انسان نبوت کے اس منصب کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے آج کے انسان تو کیا ہے بیگم صاحب بیگمات بیٹھی ہوتی ہیں آکے چینل پہ تو یہ قرآن کسی کا ٹھیکا ہے وہ علوی کے پاس ٹھیکا ہے اس کو تو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے اس کو تو ہر کوئی پڑھ سکتا ہے تو ایک کانفرنس میں میں گیا اور بڑی بڑی بیگمات ماشاءاللہ بیٹھی تھیں تو ایک بیگم نے آ کر یہ تقریر سنائی کہ ملاؤں کے پاس ٹھیکا نہیں ہے میں نے کہا بی بی ہم نے کب کہا ہے کہ ہم ٹھیکدار ہیں دین کی ہم تو ٹھیکدار نہیں ہیں لیکن ہم چوکیدار ضرور ہیں تو جو دین کی امارت میں نقب لگائے گا تو ہماری ڈیوٹی ہے کہ اس ہاتھ کو توڑ دیا جائے اس ہاتھ کو پکڑ لیا جائے کہ جو دین میں نقب لگانے کے لیے آگے آئے گا سو یہ مشکل مقام ہے یہ مشکل مرحلہ ہے اور ہم معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور خوار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر اب آپ فیصلہ کر لیں کہ آج ہم اقوام عالم میں معزز ہیں یا ظلیل و خوار ہیں ہماری پارلیمنٹ لڑتی رہی لگی رہی ایک رات میں دس دس ایکٹ پاس کر دیئے کہ یہ لوگ ہمیں ایف ای ٹی ایف والے اچھا بچہ مان لیں مگر انہوں نے کہا کہ ابھی آپ اچھے بچے نہیں ہیں ابھی آپ کی اور تربیت کی ضرورت ہے ابھی آپ کا اور امتحان ہوگا تو ہمیں تو قدم قدم پر جھکنا پڑتا ہے تو نجانے لکھ دیا کس نے یہ مصرہ محراب مسجد پر وہ نادہ گر گیا سجدے میں جب وقت قیام آیا تو قرآن تو اٹھانا چاہتا ہے ان اللہ یرفعو بہی اقواما و یدعو بہی آخرینہ کہ اللہ تعالی آخرینہ کہ ایک قوم کو جو قرآن سے جڑ جاتے ہیں ان کو سر بلند کر دیتا ہے اور اس قوم کو کہ جو قرآن پر ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود قرآن سے رشتہ توڑ دیتے ہیں ان کو زلیل و رسوہ کر دیتا ہے سو آج یہی ہے ہمارے بادشاہ ہمارے حکمران ہمارے وزراء رات کو چینلز پر بیٹھ کر ایک دوسرے کو جھوٹا کہہ رہے ہوتے ہیں ایک کہتا ہے تم جھوٹے ہو دوسرا کہتا ہے تم جھوٹے ہو ہم کہتے ہیں تم سب سچے ہو وما علیہ اللہ البلاغ المبین دوسراieties ہے موسیقی